پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خانوں وزیراعلا اعتماد کا ووٹ لیں گے یا نہیں لیں گے گورنر کا حکم قانونی طور پر درست تھا یا غلط تھا ہائی کورٹ میں کل اس کی سماعت ہوگی اور بڑا اہم کیس ہے یہ بڑی اہم سماعت کل ہونے جا رہی ہے اگر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے تو پرویز علائی کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا عدالت نے جب پابند نہیں کیا تھا تب بھی پی ڈے کے طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ اگلے چند دن میں پرویز علائی اعتماد کا ووٹ لے لیں گے لیکن ان کی طرف سے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا گیا اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے نون لیگ نے یہ کہا کہ ان کے پاس ایک سو چاسی نمبر پورا نہیں ہے خود پی ڈی ایم نے بھی یعنی پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو سٹرنف موجود ہے پنجاب میں انہوں نے بھی اپنی جو سٹرنف ہے اس کو شو کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کا بھی نمبر پورا نہیں ہو سکا صورتحال اس وقت کیا ہے نمبر گیم کیا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ایک سو چاسی پورے ہیں یا نہیں ہیں اسی صورتحال پر ہم بات کریں گا اور قانونی جو پہلوں ہیں اس کے کہ کیا اعتماد کا ووٹ اس وقت بائنڈنگ ہے نہیں ہے پھر یہ ہے کہ رانہ صلی اللہ کوئی گورنر راج کی بات بھی کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں پر ہم گفت کو کریں گے ہمارے ساتھ شعب شاہین صاحب موجود ہیں ماہر قانون ہیں بہت شکریہ شعب صاحب آپ کو خوش آمدید حسن مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بہت شکریہ حسن مرتضی صاحب دانیال چودی صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں مصرک نون کے رہنما ہیں میں تمام امان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے تو یہ جو رانہ صلی اللہ صاحب نے نمبر کے حوالے سے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 189 نہیں ہے اور ان کے پاس 186 نہیں ہے تو سنیے رانہ صلی اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس فگر جو ہے یا ہمارا نمبر 186 ہے ہم نے ہمیشہ بالکل صحیح بات کی ہے ہمارے پاس فگر جو ہے وہ 179 ہے اور ہماری کوشش ہے کہ وہ 180 ہو جائے ان کے پاس جو کہ انہوں نے اطماعات کا ووڈ لینا ہے ان کے پاس 186 نہیں ہے جو کہ غلط طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 186 ہے اب باقی رہی بات کہ یہ اس صورتحال میں دیکھیں اس صورتحال میں اگر نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے تو وہ آئین میں درج ہے کہ وران آف الیکشن کے تحت ممبر پریزنٹ ووٹنگ میں جو اکثریت ہوگی جس کی وہ جو ہے وہ چیف منسٹر الیکٹ ہو سکتا ہے یا پھر یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں آئینی طور پہ ایک ایسا راستہ موجود ہے جو فیڈل گورنمنٹ آپٹ کر سکتی ہے اور اسے کہتے ہیں گورنر راج تین باتیں رانا ساناللہ صاحب نصمے کی ہیں ایک وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس 186 پورا نہیں ہے اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی 179 ہے دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ران آف الیکشن میں جا کر پھر بات بنے گی کہ کس کے پاس زیادہ ہیں اس کا وزیرالہ بن جائے گا تیسا وہ گورنر راج کی بات کر رہے ہیں میں اس کے قانونی پہلوں کو شویب شاہین صاحب کے سپاس رکھنے سے پہلے نمبر پر بات کر لیں احسن مرزا صاحب کیسے پتا ہے آپ کو کہ 186 پورا نہیں ہے چودی پرویز علاہ صاحب کے پاس اور اگر 186 نہیں ہے تو ران آف الیکشن میں جا کر وہ اپنی سٹرنٹ شو کر دیں گے یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے بہت شکریہ جی دیکھیں احسن بھائی گزارش اتنی ہے کہ انہوں نے تعداد پوری کرنی ہے 186 جی اگر ان کی پوری ہے تو وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں اس میں کونسی ایسی بات ہے گورنر صاحب نے بھی جو کہا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے علم میں آیا ہے کہ آپ کے ایم پی ایس جو ہیں وہ اسیملی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں یہ بڑا انتہائی ایک قدم ہے اسیملی ڈیزولو کر دو جی تو آپ کے ایم پی ایس جو ہیں وہ اس حق میں نہیں ہیں اور میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ 90% جو دیوائیڈ کے اس طرف بیٹھے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اسیملی ٹوٹے لیکن ایک مجبوری ہے ان کا لیڈر کہہ رہا ہے سر یہ دو الگ لگ باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ مجبوری میں اپنے لیڈر کی بات مانیں گے یا بات نہیں مانیں گے یہ فرق تو اس سے پڑے گا نا سر میری گزارش سنیں نا یہ ابہام ختم اسی صورت ہو سکتا ہے نا کہ ان کو کہا جائے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے فیصلے کو انڈوس کر رہے ہیں اور وہ اسیملی بے شک توڑ دے جی اب جب کہ یہ بھی نہیں اور پھر بیانات آنے شروع ہو گئے کہ ہم اس بلیک میلر کو ووٹ نہیں دیں گے پھر اس کے بعد آپ آگے چلیں تو ایک جو اندرونی کہانی سامنے آئی اور وہ بھی ٹی وی پہ کئی پرائیویٹ چینلز پہ جلتی نظر آئی کہ خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ناراض ہوئے ہیں کہ پرویج لائی صاحب جو ہیں وہ اس طرح ہے اور ان پہ جیسے ان کی عادت ہے الزام لگانے کی ڈاکو والا الزام تو وہ عام حالات میں ہی لگا دیتے ہیں تو ڈاکو ہیں جی چور ہیں یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک آپشن بچتی تھی کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے لے اب اعتماد کا ووٹ لینے میں انہیں پتہ نہیں کیا کبات ہے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی اس کی وجہ پتائیے انہوں نے خود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسلہ نہیں لے رہا کہ یہ آرڈر ہی لیگل ہے یہ جو گورنر کے طرف سے یہ آگیا ہے تو میں کیوں لوں مجھے ضرورت ہی کیا ہے یہ سادھا سامن کا فارمول ہے انہوں نے پھر فیصلہ تو نہیں نہ کرنا کہ یہ غیر قانونی ہے یا غیر آئینی ہے یہ فیصلہ تو پھر عدالت کے پاس ہی جائے گا اور عدالت جو فیصلہ کر دے گی پھر تو ہونے لینا پڑے گا اویہ صحیح لیکن اس سے پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے اینیوے شعیف شاہد صاحب یہ بتائیے کہ مان لیجئے کہ اگر وان اٹی سیکس پورا نہیں ہے پرویجل آئی صاحب کے پاس اور کچھ لوگ اپسٹین کرتے ہیں یہ بتائیے کہ جو لوگ اپسٹین کرتے ہیں اور نہیں جائیں گے پرویجل آئی کو اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے وہ بھی پارٹی پالیسی سے انحراف کر رہے ہوں گے اور وہ بھی ڈیفیکشن کاؤز کریں گے جی بالکل ووٹ آف کانفیڈنس ہو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو اس میں اگر وہ اپسٹین کرتے ہیں جو بندے نہیں جاتے ہیں وہ پارٹی پالیسی کے انحراف تصور ہوگا اگر جا کر دوسرے پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں وہ بھی پارٹی پالیسی سے انحراف تصور ہوگا دونوں ڈیفیکشن کلاس میں آئیں گے اور دونوں کا خلاف پروسیڈنگ دے سکتی ہیں اور دونوں ڈی سیٹ ہو جائیں گے ریزائن کرنے کی صورت میں یا ڈی سیٹ ہونے کی صورت میں وہ نئے الیکشن کی طرف جائیں گے یا پھر اس کو جو بھی طریقہ اکار ہے کہ اگر اساملیاں ڈیزول ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ غلط طریقہ اکار ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنا رہے تھے یہ ان کی پرانی گفتگو درہ دیکھ لیں انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ ان کو کہیں کہ جی مران خان صاحب دو اساملیاں توڑے اگلے ہی دن ہم سے الیکشن لے لیں صرف اس نے نہیں پی ڈی ایم کے تمام لیڈوں نے کہا ان کی آفر ایکسپٹ ہو جاتی ہے نومبر میں دسمبر کا ٹائم مل جاتا ہے پھر جنوری آ جاتی ہے پھر اساملی ڈیزول کرنے سے پہلے ادم اعتماد آ جاتا ہے ادم اعتماد واپس ہو جاتی ہے اس دوران اعتماد کے ووٹ کی بات آ جاتی ہے ان کو ٹوئنٹی سیون آورز دیے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جا کر کے اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے جو کہ ان دی فیس آفیٹ ان کانسٹویشنل قسم کی ان کی بات تھی ٹو دی ایکسٹینٹ کے نہ آپ نے ان کو ٹائم دیا ریزنیبل نہ ہی آپ نے کوئی جلاس پلایا وہ ڈیریکٹی بھی جاری کیا وہ سپیکر کو کیا بہرحال یہ کورٹ میں سبجیوڈیس میٹر ہے وہ کورٹ فیسرہ کرے گی لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر اب دیکھیں جنانہ صاحب کی بقول ون سیونٹی نائن ان کے ہیں مان لیتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بقول ان کے ون ایٹی نائن ان کے ہیں ون سیونٹی نائن یا ون ایٹی تو پی ٹی آئی کے ہیں دس ہیں ان کے تو اس کا مطلب ہے ون ایٹی نائن یا ون نائنٹی ان کے ممبران بنتے ہیں اب ون ایٹی نائن یا ون نائنٹی میں وانٹی سیکس کا فگر میں تو کوئی اصحابات ابحام نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ آپ پھر دوبارہ اسی پروسس میں لے کے جائیں جو پولٹیکس میں ڈٹی پولٹیکس ہمارے ہمارے ہاں ہمیشہ نہیں ہے افسوس کی بات ہے جس کو سپریم کورٹ نے کینسر جو فلور کراسنگ یا اس طرح کی جو لوٹا کریسی ہے اس کو کینسر کا نام دیا ہے تو ہمیں افسوس ہوگا کہ اگر پنجاب میں یا کسی بھی جگہ پہ اگر لوٹا کریسی کو فروغ ملتا ہے لیکن بہرحال اگر وہ ابسٹین کر لیتے ہیں اور یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے مثلا وانٹی سیکس کی بجائے وانٹی فائیو لے جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یہ نہیں رہیں گے وزیراعالہ اس کے بعد یہ ہو جائے گا کہ رن اف الیکشن کی طرف جائیں گے رن اف الیکشن میں بھی جو لوگ زیادہ ووٹ لیں گے وہ بن جائے گا وزیراعالہ اور اگر جو ووٹ کم لے گا وہ وزیراعالہ نہیں بن سکے گا ان دونوں صورتوں میں بظاہر تو اس وقت تک کسی قسم کا کوئی آثار نہیں لگتے کہ یہ اس میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ خواہش تو دیکھیں وزیراعالہ صاحب اگر فرض کرو نہیں رہتے لیکن ٹیمپریری وزیراعالہ کے طور پر کام کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ دوبارہ الیکشن نہیں ہوتا اور جو گورنر راج کی بات ہے امرجنسی کی پاور ہے اس کا تو خیر کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ اس میں آرٹیکل ٹو تھرٹی ٹو اور ٹو ٹو تھرٹی فور کی جو کنڈیشنز ہیں وہ فلفل نہیں ہوتی نیا الیکشن ران اف الیکشن کی طرف ضرور جائے گا اور جو الیکشن میں جیتے گا اسی کا اقتدار ہوگا لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم اور پرویز علی صاحب پہلے دن سے ان کی ایک خواہش تھی کہ اسمبلیاں کسی طریقے سے نہ ٹھوٹیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ ابھی تو ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے بھی لگ سکتے ہیں فائنل ڈی سی ان آنے میں کوٹ کا یہ ڈی سی ان آئے گا اس کے بعد اگر اعتماد کے ووٹ کا کوٹ کہتی ہے جو کہ بظاہر زیادہ امکان ہے کہ وہ کوٹ شاید نہ کہے وہ اس پہ ڈال دیں کہ اگر گورنر چاہے تو وہ ان کو دوبارہ کہہ سکتا ہے بٹ وید ریزنیبل ٹائم اگر دوبارہ وہ گورنر کہے گا اور اس میں وہ یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے فرض کریں ابھی مجھے تو زیادہ چانس نہیں لگتا اگر نہیں لے سکتے تو پھر بھی یہ دو ہفتے تین ہفتے پھر آگے چلے جائے گا کیونکہ دوبارہ پھر پروسس ہوگا دوبارہ اعتماد اپنا الیکشن ہوگا اور جو چیف منسٹر پھر اگر یہ بن جاتے ہیں دوبارہ پھر بھی اگلے ہی دن عدم اعتماد آ جائے گا اگلے ہی دن عدم اعتماد کو جب تک کہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے تو اس کے بعد تک یہ سلسلہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مہینہ ڈیڑھ مہینے دو مہینے کے لیے تو یہ ابھی دور ہوگیا جو معاملہ ہے کہ اگر رن اوف انیکشن میں جاتا ہے شیف صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ابھی شاید کچھ دن اور لگ جائیں اس کا فیصلہ آنے میں اور شاید پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی خواہش یہ ہے کہ اسمیہ چلتی رہیں پرویز الائی صاحب کی بھی خواہش یہ ہے کہ اسمیہ چلتے رہیں تو کم از کم پرویز الائی صاحب اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اس معاملے میں تو ایک ہی پیچ پر ہے اور دونوں کو سوٹ کرتا ہے کہ ابھی یہ معاملہ لمبا چلے دانیل چوزی صاحب اگر آپ کو رن اوف انیکشن میں جا کے اپنے نمبر پورے کرنے ہے یا اپنا وزیراعلا بنانا ہے تو آپ کو پاکستان طریقہ انصاف اور پرویز الائی کہ جماعت سے بارہ افراد کو انحراف کرانا پڑے گا یا بارہ لوگ کم از کم ایسے ہوں جو ابسٹین کر رہے ہیں چلے خود اپنے طور پر کریں آپ نہ کرائیں یہ کیسے ممکن ہو پائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلے تو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ڈے ون سے بیانیاں کیا تھا اور ہمارا بیانیاں یہ ہے کہ یہ جو پنجاب میں حکومت ہے یا جو فیڈل میں ہے الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا عمران خان نے کہا کہ نہیں میں الیکشن اسیمبلیز ڈیزولف کریں گے اور الیکشن کروائیں اچھا آج اتنے دن گزرنے کے بعد بھی نہ کے پی کے میں الیکشن ہوا ہے اور نہ پنجاب میں انہیں اسیمبلیز ڈیزولف کی ہیں یہ ڈراما ان کا نیا ڈراما آنیا جھوٹ روز پروپاگینڈا اب اب یہاں کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ پرویز الہی اور عمران خان کی باتوں سے ان کے طریقوں سے جو چار ساتھ لوگ ان کے ساتھ چلتے رہے ان کو پتہ ہے عمران خان کا جھوٹ عمران خان بلی تر ایکسپوز ہو گیا ہے اب پرویز الہی صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ اب ووٹ آف کانفیڈنس لیں ہم ووٹ آف کانفیڈنس کی تو بات نہیں کر رہے اب تو ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں تو ووٹ آف کانفیڈنس لیں اب ووٹ آف کانفرننس میں ان کو اپنے بندے پورے کرنے ہیں پہلا تو کام ہے ان کو اپنے بندے پورے کرنے کا ہمارا چھوڑ دیں کہ ہمارے بندے کام میں زیادہ ہیں پہلے انہوں نے اپنے اچھا ان کے اس پہ کیا ہوا کہ ان کے پیو ٹی آئی کے لوگوں کی اپنی سٹیٹمنٹس آنے شروع ہوگی وہ کہتی ہیں ہمیں پرویز الائی کے اوپر ووٹ آف کانفرننس ہے ہی نہیں ہمیں پارٹی جو مرضی کرے پھر دوسرا آپ کے لوگ کانشید ہوگی کسی کا پیٹ سر اور لوگ بھی کسی کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں کسی کو عمرے پہ جانا ہے کسی کے امی بیمار ہو رہی ہے آپ دیکھیں بار بار آپ کو اسیمبلیز میں بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کو اور بھی نظر آئے گا اور ریپیٹیڈلی لوگ کہہ رہے ہیں اور ریپیٹیڈلی لوگ کہہ بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ جن کو خود پتہ ہے ورنہ اگر ان کو پتہ ہو کہ ہمارے بند نمبر پورے ہیں اور ہمارے ساتھ بندے کھڑے ہیں تو ووٹ آف کانفرنس کیوں نہیں لے رہے بھائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود کورٹس نے کہا ہے گورنر نے کہا ہے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے جھوٹ کی اوپر ان کی تمام سیاست آپ نے پہلے اپنے اعتماد کے ووٹ پورے کرنے ہیں وہ جب آپ اعتماد کے ووٹ پورے نہیں ہوں گے تو پھر ہم سلسل آگئے شروع کریں گے جب کورٹ نے کہہ دیا کہ گیارہ کو کریں یہ تو آپ کریں گے یہ اس کے بعد اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے اور اگر اس کے بغیر اگر اس کے ساتھ یہ اگر یہ ووٹ آف کانفرنس نہیں لیتے تو پھر آرٹیکل 234 اور 232 کے مطابق جو گورنر کی پاورز ہیں ان کو انفورس کیا جائے گا جو پریزیڈنٹ کے تھرو اور جو کانسٹیوشن کے تھرو پاورز دی جاتی ہیں کہ لائلیس نیس تو نہیں چل سکتی کہ آپ کے پاس نہ نمبر پورے ہو نہ ووٹ آف کانفرنس لیں آپ اوپر سے بھاگیں اور دھمکیاں دیں ان کے ساتھ ان کے اپنے لوگ تیار نہیں ہے اور دوسرا ایک بہت بڑی چیز دیکھیں اب ایک سینیریو پورا چینج ہو گیا ہے یہ جو دس بلین ڈالر جنیوہ میں کلیکٹ ہو گیا ہے یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے بھی اور اس کے ساتھ اب آئی ایم ایف اور جو جو چیزیں دوسرے ممالک دوست ممالک پاکستان کے ساتھ کلیٹرلی کام کرنے جا رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب انشاءاللہ ایکانومی پاکستان اسمیلی نو نوہین چھولے کے جائے گی جہاں سے ہم چھوڑ کے گئے تھے دوہزار سترہ میں جب ہمیں نکالا تھا سر یہ دس ارب دولار تو سلام ہوتا سے ان کے لیے وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تھوڑے تھوڑے کر کے آئیں گے یہ پاکستان کی ایکانومی کے لیے گیم چینجر کیسے ہوا یہ دس ارب دولار انشاءاللہ یہ سنیہ کے دکھیں دولار نہیں یہ پاکستان کے لیے یہ کس کی پیسے دولارز کانا استعمال ہونے ہیں پاکستان کی ریابلٹیشن میں فورن نظر کہاں آئیں گے یہ پاکستان میں آئیں گے اور مجھے بتائیں یہ تو کہہ رہت ہے کہ سکائپ پہ بیٹھ کے میٹنگیں کریں یہ سکائپ پہ بیٹھ کے آپ بات کریں یہ جو پیسے آ رہے ہیں اور یہ جو پیسے آئیں گے اور انشاءاللہ اور بھی ملک جو آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ چلائیں گے یہ اس طرح چالیس ارب روپیہ بلین نہیں ہے جو عمران خان نے لیے کرزے میں اور پتہ نہیں کدھر لگا دیئے یہاں آپ کو نظر آئے گا پیسے لگ رہے ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ انڈسٹری جو چیزیں تباہ ہوئی ہیں پاکستان میں جو ان کو ریہیبلٹیٹ کرنا ہے جو سلاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں جو لوگ ان سے متنفر ہوئے ہیں ان کو واپس ریہیبلٹیٹ کریں گے آپ کو نظر آئے گا کہ پیسہ پاکستان کے اوام میں لگ رہا ہے آپ کو ایسا نظر آئے گا عمران خان کی پیسٹیا پھر آگے دیکھ لیں ایک سیکنڈ ان کو تو جو پتہ چھوڑ کے جاتا ہے سیر ان کو جو پتہ چھوڑ کے جاتا ہے وہ پہلی چیز کیا کہتا ہے کہ عمران خان بورلی کرپٹ ہے وہ کہتا ہے فنینشلی کرپٹ ہے ان کی پہلی چیز وہ گورنر ہو وہ کچھوڑی سیرپا ہو وہ کوئی بندہ بریک لے لیتا ہوں پروگرام میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید حسان خوابہ صاحب دو سوال ہے میرے آپ سے ایک تو یہ کہ یہ آپ جھگڑا ختم کر کیوں نہیں دیتے یہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں نمبر دکھائیں اور یہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو جو ہے وہ کورا صاحب جواب دیں کہ یہ ہمارے نمبر پورے یہ کیوں نہیں کر پا رہے اور دوسرا یہ جو آپ کے لوگ خریدے جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ جو آفرز آ رہی ہیں نیاز گشکوری صاحب کو 278 پی پی سے اور ان کے ساتھ پانچ ایم پی ایس کو ایک اربیس کروڑ کی آفر یہ کس نے دی ہے انہیں اچھا ایک ہی ایک ہی جواب میں آپ کے دونوں سوائل آنسر ہو جائیں گے امیت کرتا ہوں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے آ رہی ہے جی دیکھیں بات یہ ہے پہلے تو حکومت یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ چاہتے ہیں ہم اسیمبلی تحلیل کریں یا نہیں یہ تو بڑھ کے مارتے رہے کہ یہ اسیمبلی توڑیں اسیمبلی توڑیں جب ہم توڑنے گئے آپ نے دیکھا کیسے ان کی دوریں لگی ہیں فریقی عدم اعتماد بھی آگئی ووٹ آف کانفیڈنس کا بھی کہہ دیا گورنر نے ایک رشٹ آرڈر بھی نکال دیا خیرم و معاملہ سر چلا گیا عدالت میں اچھا ساتھ ہی انہوں نے تین کام شروع کیے کہ اب اس مسئلے کو مینج کیسے کرنا ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو روکا جائے دوسرا اگر چونگے ہماری گورننٹ بنتی ہے تو کیا حرج ہے ایک انہوں نے کہا کہ جی جو ہے نا مفامت کے ماسٹر جو ایکچولی تو منی ماسٹر ہے آصف علی صداری ان کو بیجا گیا لہور کہ جی جا کر خزانوں کے موہ کھول دیا جائیں یہ باہرے پر عمام کئی پیسے ہیں وہ اپنے نہیں خرط کارے یہ کھول دیا جائیں لوگوں کو خریدوں فروخت کیا جائیں نمبر ایک نمبر دو یہ میڈیا کے ذریعے خبر نے ریلیس کرائی جائیں کہ شاید کاف لیگ میں اور پی ٹی آئی میں کوئی جرار نہ پڑ جائے جھوٹی خبریں بھی بڑی آئی ہیں پچھتے ایک دو روز میں اور تیسرا یہ کہ کاف لیگ پر دباؤ بڑھایا جائے آپ نے دیکھا کہ مونی صلی اللہ علی کے دوست کو بھی اٹھا لیا گیا اور وہ بھی ہاں مدالک میں گئے تو یہ تین کام کیے گئے اس کے باوجود ان کو ریزلٹ نہیں ملے اچھا وہ ریزلٹ نہیں ملے مونی صلی اللہ علی صاحب کے دوست کو اٹھایا گیا ہے تو اس پہ دباؤ کیسے پڑے گا پڑے گا نا کہ آپ ان کے ساتھ کیوں پڑے ہوئے ہیں بہتب آپ سے جاننے والوں کوئی اٹھاتے ہیں تو ایسی دباؤ پڑتا ہے پاکستان میں اور کیسے دباؤ پڑتا ہے جب سننے ہوا کیا ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے نا بلکل لالچ میں بھی آ جاتے ہیں پیسے دیکھ کے نیت بھی خراب ہو جاتی ہے پسے آٹھ مہینے میں جن لوگوں نے اپنے ووٹ تبدیل کیے جو لوٹے بنے جنہوں نے ضمیر فروشی کی ان کا حال عوان نے دیکھ لیا ہے اب جو الیکٹ آدمی ہے نا جس سے واپس ہلکے میں جانا ہے اس کے لیے پرائس بڑی ہائے ہو گئی ہے اس کی وہ یہ کام نہیں کرے گا اس لیے دوسری طرف یہ چلے گئے کہ جی چلے موملہ وحید میں بیان دے دیا اور سارا کوئے کھو گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں میں نے خود کے لیے سارا آپ کے پاس ہے اس لیے پہریک ادم اعتماد میں آپ کو بتا رہا ہوں سارا وہ ایک سکسی آپ کے پاس ہے وہ بات کی بات ہے یہ پہلے یہ ہونا ہے اگر آپ میری دو منٹ آپ وہ دو دفعہ میری آواز نہیں آئی اگر آپ مجھے دو منٹ از دینا آپ کی تمام باتوں کے جو جواب نہیں آئیں کہ میں آپ کو جواب ہوں اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے ایک سو اٹھاسی لوگوں کی ہمیں ایک سو ستاسی لوگوں کی حمایت ہمیں حاصل اگر آپ مومنہ کو نکال دیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ جی دو تین بھی ادھر ادھر ہو جائیں تو یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے سکیں اگر ان کے نمبر پورے ہوتے تو کل کیا ایکیس بیل اسمبلی سے پاس ہو سکتے سار موقع نہیں کہا ان کے پاس نہیں کیا نا بڑی کلیر بات ہے کہ ہم مجارٹی میں ہیں اچھا آپ ان کی کوشش کیا ہے کہ ایک دو لوگ کوئی اور لڑک جائیں اچھا ہمیں پوری اشورن سے ہمارے پاس ایک سو ستاسی ہیں سار آپ اس کا لڑکنے کا اپنیار کر رہے ہیں آپ پہلے دوات کا ووٹ لے کے دکھا دیں میری ایک آس کو سن لینا دیکھیں ایک دفعہ میری زباد کرنے دیں پھر سارے زباد نہیں ملیں گے میں آپ کو دوں گا اچھا آپ پہلے سارا عوام کو سن لے تو دیں کہ پلوٹ کیا ہے اچھا آپ ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک دو لوگ لڑک جائیں پہلی بات تو وہ لڑکنے نہیں ہے اچھا ہم کیوں نہیں لے رہے اس لیے کہ کل عدالت کی ڈیٹ ہے اس میں فیصلہ آ جائے گا پھر ہم لے لیں گے اچھا لیکن فرض کیا فرض کیا میں ان کی بات صحیح مان لوں اگر ایک دو لوگ لڑک دی جائیں فرض کر ٹھیک ہے میرا نہیں خیال لڑکیں گے لیکن ظاہر ہے میں ایک سوستاسی کی پرسنلی گرنٹک نہیں لے سکتا اچھا اگر ایک دو لوگ لڑکیں گے پھر کیا ہوگا کیا اس کے اندر آئین کی شکیں ہیں اور پچھلے جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ کلیر نہیں ہے کہ جی آپ الیکشن میں جائیں گے آپ اپنی پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کے مرضی کے رابع ووٹ نہیں دے سکتے اگر آپ کریں گے تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ ڈس کورٹ ہیں ہوں گے یہ ساری باتیں پتا ہے نا تو بات سمجھنے والی ہی ہے کہ پچھ کے اندر اگر کھیلنا ہے تو پھر آپشن کوئی نہیں ہے ہاں پچھ سے باہر کھیلنے کا پلان بن رہا ہے تو پھر آپ بہتر اس پر کومنٹ کر سکتے ہیں لیکن پچھ کے اندر کوئی راستہ نہیں ہے حالات اسی طرف جا رہی ہیں کہ پنجاب اسیمبلی ڈیزولف ہونی ہے اور ملک کے الیکشن کے جانب بڑھنا ہے لیکن جو پچھ کی باہر کی باتیں ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہی کوئی بتا سکتا ہے جو پچھ کے باہر کھیلنے کا پلان بنا رہا ہوں پچھ کے اندر تو کوئی آپشن نظر نہیں نا آ رہی اگر دس بارہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی آپ کے جو معزم نمان ان کی بات سن رہا تھا آپ نے کہا جی بارہ ووٹوں کی ضرورت ہے آپ مجھے بتائیں بارہ لوگ نہیں آئیں گے وہ ڈیس پولیفائن ہی ہو جائیں گے یہ ملک چلے گا یہ صوبہ چلے گا تو آپ خود سکوچیں نا جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے خواہش ضرور ہو سکتا ہے چلیں بلکہ صحیح آپ کہیں ران آف الیکشن میں آپ کے پاس نمبر پورے ہو جائیں گے اگر دو ایک لڑک بھی جائیں تو میں اس سے پہلے کہ شعب شاہین صاحب کے سامنے ایک سناریو رکھوں اور ان سے پوچھوں کہ کن چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے لیکن میں حسن مرزا صاحب یہ ایک اور چیز آج جو اخباروں میں ریپورٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کیونکہ سات میں سے پانچ دو ایم پی آئے پانچ غیر حاضر تھے جب سٹرنٹ دکھانے کے لیے کہا گیا اور پی ایم ایل این کے ایک سو پچاس لوگ تھے ایک سو ون سکسی سیون میں سے تو سترہ ادھر سے کم تھے پانچ آپ کے لیے تھے پانچ میں سے بھی کچھ لوگ ادھر ادھر تو نہیں ہو رہے یہ کہاں تھے سب لوگ دیکھیں جی تعداد جو ہے وہ ہم نے شو نہیں کرنی تھی نہ ہمیں کل کوئی کہا گیا تھا کہ آپ تعداد پوری کریں ہم تین لوگ تھے کل چار ہمارے نہیں تھے کل انشاءاللہ سارے ہوں گے جی اور جب تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا تب تک وہ اور میں ہی رہیں گے گزارش صرف اتنی ہے جی کہ نقصان تو اس میں جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لڑک جائے گا کوئی پھڑک جائے گا کوئی کہیں ہو جائے گا تو یہ اپنا ووٹ لیں ووٹ آف کانفیڈنس اور فارج کریں اس معاملے کو یہ عدالت میں ہم جائیں گے جی عدالت جو فیصلہ کرے گی بھائی عدالت کو کیوں آپ نے گورنر کا آئینی حکم ہے اس کو آپ نے وائلٹ کی ہے عدالت کیا معورہ ہے آئین آپ کو کہے گی کہ آپ اطماعات کا ووٹ نہ لیں عدالت میں بھی آلٹی میٹلی آپ کو بھیجنا تو اطماعات کے ووٹ کے لیے ہی ہے اور اگر آپ کے پاس پورے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو لے لینا چاہیے ان کی تعداد پوری نہیں ہے لوگ جو ہیں وہ اسیمبلی توڑنے کے حق میں بھی نہیں ہیں اور ان کے آپس کے انتشار جو ہیں کاف لیگ کے اور پی ٹی آئے کے اب تو کھل کے سامنے آ رہے ہیں یہ اپنی صفوں میں نہیں دیکھتے یہ دوسروں پہ کر رہے ہیں تنقید کل کے جو اکیس بل منظور ہوئے ہیں کیا وہ آئینی ہیں کیا وہ آئینی طریقے سے ہوئے ہیں کیا وہاں اپوزیشن کھڑے ہو کے نہیں کہتی رہی اب ہم ان کی طرح سپیکر پہ حملہ آور تو ہو نہیں سکتے کہ جائیں اور سپیکر کو کہیں کہ نہیں آپ ہم اپوزیشن کا کام اتجاج کرنا ہے اور ہم کھڑے ہو کے نشان دی کرتے رہے ہیں کہ آپ گنتی کروائیں آپ کے میمبرز پورے نہیں ہیں آپ کیسے کاؤنٹنگ کونسی کاؤنٹنگ ہے جو آپ آئیز نوز کر کے اکیس بلز آپ نے پھڑکا دیئے آپ نے کل ہاؤس کی کاروائی محتل کر کے اور آپ نے اپنے اکیس بل کی ہیں گورنمنٹ بزنس جو ہے آپ کے ایجنڈے پہ تھا کر بلکل ٹھیک ہے چھوٹ شرابے میں بل منظور ہوئے اور حسان صاحب کے رہے ہیں یہ ہماری سیند کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے حسان مردس میں شعب شاہین صاحب سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کیا چیزیں کس کس بنیاد پر یہ فیصلہ ہونا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں پچھلی جو ہیرنگ تھی اس کے بعد جو ٹھائی تھی اس کے چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ویورز کو بھی ان کی یاد داشت میں آ جائے کہ کیا چیزیں ڈسکس ہوئی تھی اور اب کل کیا ہونے جا رہی ہیں تو وہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جلدی سے اس کو گو تھروں کر لیتے ہیں دیکھئے جی انیس دسمبر دوزار بائیس کو گورنر پنجاب نے وزرعالہ پنجاب چودی پرویزلائی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا گورنر کے اس حکم نامے کے تحت چودی پرویزلائی نے دسمبر دوزار بائیس کو سام چار بجے اعتماد کا ووٹ لینا تھا بائیس دسمبر دوزار بیس دسمبر دوزار بائیس کو سپیکر پنجاب اسمبلی نے گورنر کے حکم پر رولنگ دیتے ہوئے یہ قرار دیا کہ چونگے پنجاب اسمبلی کا سیشن جاری ہے اس لیے چلتے سیشن کے دوران گورنر کے جانب سے اعتماد کے ووٹ کے لیے نیا سیشن بلانا غیر آئینی ہے یہ سپیکر صاحب نے کہہ دیا تھا پھر سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے بعد وزیرالہ پنجاب چودی پرویزلائی نے گورنر کے جانب سے دیے گئے ٹائم فریم میں اعتماد کا ووٹ نہیں لیا یہ سارے پوائنٹ ججمنٹ میں لکھے ہوئے ہیں اور میں ججمنٹ سے پڑھ رہا ہوں اس کے بعد بائیس دسمبر دوزار بیس کو گورنر پنجاب نے ایک اور حکم نامے کے ذریعے وزیرالہ پنجاب چودی پرویزلائی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا اور سبائی کابینہ کو تحلیل کر دیا چودی پرویزلائی نے لاہور آئی کورٹ میں درخواست دائر کر دی جس میں گورنر پنجاب کے انیس دسمبر دوزار بائیس اور بائیس دسمبر کے ان دونوں حکم ناموں کو چیلنج کر دیا گیا معاملہ چلا گیا عدالت کے پاس عدالت میں چودی پرویزلائی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے سیشن بلانے کے لیے معقول بگدرکار ہوتا ہے پہلا پوائنٹ یہ تھا پھر کہا گیا چودی پرویزلائی کے وکیل نے موقف بھی اپنایا کہ چونکہ اسمبلی کا سیشن ہی نہیں بلائے گیا اس نے فرض نہیں کیا جا سکتا کہ چودی پرویزلائی نے اعتماد کا ووٹ لینے سے گریز کیا ہے چودی پرویزلائی کے وکیل کے مطابق گورنر پنجاب اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے سیشن بلانے سے متعلق اختلاف رائے کی بنیاد پر نہیں سمجھا جا سکتا کہ وزیرالہ اعتماد کا ووٹ لینے سے گریز کر رہے تھے چودی پرویزلائی کے وکیل کے مطابق گورنر آئین کے آرٹیکل 137 کے تحت اعتماد کے ووٹ کا صرف تب کہہ سکتا ہے جب وہ مطمئن ہو کیسے حالات موجود ہیں جن میں وزیرالہ نے ایوان کی اکثریت کا اعتماد کھو دیا ہے گورنر نے اعتماد اعتماد کے لیے جن گراؤنڈز پر انحصار کیا وہ آرٹیکل 137 کے کریٹیریا کو پورا نہیں کرتا ہے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ اور یہی میں شویب شہین صاحب کے سامنے بھی رکھتا ہوں گورنر پنجاب کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ اگر وزیرالہ سات روز میں اعتماد کا ووٹ لینے کو تیار ہو تو گورنر 19 دسمبر اور 22 دسمبر کے حکم ناموں کو واپس لینے پر تیار اور سات دن کا وقت دینے کے لیے تیار ہے گورنر پنجاب کے وکیل نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ وزیرالہ انڈر ٹیکنگ دے گا کہ وہ موسکورہ عرصے میں اسمبلی تحلیل نہیں کرے گا چودی پرویزلائی نے عدالت میں تحریر انڈر ٹیکنگ دی کہ اگر کوئی گورنر کے حکم نامے کو موطل کر دیا جاتا ہے اور وزیرالہ اور کابینہ کو اوریجنل پوزیشن پر بحال کر دیا جاتا ہے تو وہ اگلی تاریخ سماعت تک اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے جو کہ اب کل آ گئی ہے فریقین کے وکلا کے دلائل اور چودی پرویزلائی کی انڈر ٹیکنگ کے بعد عدالت نے گورنر کے انیس دسمبر اور بائیس دسمبر دوہزار بائیس کے دونوں حکم ناموں کو عرضی طور پر موطل کر دیا اور یہ بھی کہا کہ چودی پرویزلائی کو اپنی مرضی سہتماعت کا ووٹ لینے سے نہیں روکا جاتا یہ ہے یہ یاد دہانی کے طور پر میں نے آپ کو پیشنی سماعت کا حوال ججمنٹ میں سے کچھ پوائنٹ سنا دی ہیں اب شویب شہن سے آپ یہ بتا دیجئے عدالت نے کیا دیکھنا ہے نمبر ایک ٹائم پورا نہیں دیا گیا تھا وہ تو اگلا پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ہم ٹائم ان کو سات دن کا دے دیتے ہیں دوبارہ کر لیں اور دوسرا کیا گراؤنڈز دیکھنی ہے یعنی فیصلہ کس بنیاد پر ہونا ہے شویب صاحب جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈریکشن دی گئی تھی یعنی جو ڈریکٹیو دیا گیا تھا گورنر صاحب کی طرف سے پرویزلائی صاحب کو نہیں تھا وہ ڈریکٹیو اگر آپ ٹو سنس میں پڑھے تو دیٹ واز ڈریکٹیو ٹو دی سپیکر کہ آپ سیشن کا اجلاس بلاو تاکہ پرویزلائی صاحب جو ہے وہ اعتماد کا بوٹ لیں پہلی غلطی اس کے اندر یہ تھی دوسری غلطی اس کے اندر یہ تھی کہ سپیکر صاحب نے رولنگ دے دی کہ یہ سیشن جو ہے وہ جاری ہے آل ایڈی میری طرف سے یہ سپیشل جو سیشن آپ نے بلایا ہے دی پریزنس آف سیٹنگ سیشن یہ آپ کی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اس کا آپ کو اختیار نہیں ہے اس رولنگ کو کسی جگہ گورنر صاحب یا پلٹیکل پارٹی نے چیلنج نہیں کیا تیسری بات یہ ہے کہ جو ٹائم دیا تھا وہ بہت انریزنیبل ٹائم دیا تھا خواہ و منظور وٹو ججمنٹ کو دیکھ لیں یا ہم ادم اعتماد کا پرنسپل اگر اٹھا لیں کیونکہ اس کے اندر ٹائم منشن نہیں ہے جب ٹائم نہیں ہوگا تو پھر ریزنیبل ٹائم تصور ہوگا اور ریزنیبل ٹائم وہ ہوگا جس کو کوئی کوٹ آف لاک کوئی ڈیٹرمن کر چکی ہو تو وہ جو انریزنیبل ٹائم تھا ٹوئنٹی سیون آورز کا یا اس طرح کا وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور کوٹ اس پہ جا سکتی ہے پھر ساتھ ہی جو ہی ٹائم کزرا انہوں نے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ڈی نوٹیفکیشن وہ جو تھا وہ بہران چیلنج ہے پھر جو اس کے اندر جو اصل بات ایک اور ہے کہ جو اس کی پہلی لینگویج ہے فرسٹ لائن جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چودری شجال سین کا اعتماد نہیں رہا آپ کے اوپر چودری شجال سین صاحب کا اعتماد کی بات تو آلیڈی ہو چکی ہے جو دوست محمد مزاری والی جو ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ تھی اس کو سپرین کورٹ میں چیلنج ہوا اور سپرین کورٹ نے آلیڈی بھی ڈیٹرمن کر چکے تھے اس ججمن میں بھی ڈیٹرمن کر دیا کہ جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے اس کا ڈریکٹیو چلتا ہے پارلیمان کے اندر نہ کہ پلٹکل پارٹی کے ہیڈ کا تو لہٰذا اس کے اندر جو انہیرنٹ غلطی ہے اس کے اندر وہ ہے کیونکہ اس کے اندر نہ تو پی ایم ایل ای کیوں کہ کسی میمبر نے ان کو کہا ہو کہ جناب ہمیں اعتماد نہیں رہا یا پی ٹی ای کے کسی میمبر نے کہا ہو کہ ہمیں جناب پرویز اللہی پہ اعتماد نہیں رہا یا یہ دونوں پلٹکل پارٹیز نے الگ الگ ہو گئے ہوں تو پھر تو آپ کہیں جو سیٹسفیکشن ہے گورنر کی اس میں ریزنبلنس آنی چاہیے یعنی ایک عام پرودنٹ مین انسان سمجھے کہ واقعی اب اعتماد کا ووٹ نہیں رہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دو یا تیر مددے لوٹے نکال لیں اور اس میں سے آپ ان کو کوئی بھی لالج دے کہ اپنے ساتھ ملا لیں کیونکہ وہ بھی آپ فیصلہ آ چکا ہے کیونکہ جو بندہ بھی ووٹ آف کانفرنس یا ووٹ آف نو کانفرنس میں ساتھ نہیں دے گا اپنے ڈریکٹیو آفتی پارلیمانی پارٹی کا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا تو جب ڈسکوالیفائی ہوگا تو اس صورت میں اس کا مطبع ہے کہ ونوور اگر آپ کریں گے بھی تو یا تو پھر اس کو پاس اختیار ہے کہ وہ ریزائن کر دے وہ کہے جی ٹھیک ہے میں ریزائن کرتا ہوں اور ریزائن کرنے کے بعد دوبارہ الیکشن ہوگا اور اس کے بعد پھر پروسیڈنگ سے لیں گی تو یہ جو ریزنز ہیں جس کی بنیاد پر کوٹ انت ساری چیزوں کو کہہ سکتی ہے اور ایک آخری بات کوٹ کے یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ سمجھے تو دوبارہ ریکنسیڈر کرے گورنر یہ سارے فیصلے سیٹی سائیڈ کر دے کہ کیا وہ گراؤنڈز ہیں وہ جن کی بنیاد پہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ اعتماد کے ووٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ادم اعتماد تو آ چکی تھی اگر واقعی اعتماد نہیں ہے ان کو تو ادم اعتماد کا فیصلہ آ جاتا یا تو اپوزیشن کی ادم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی تو پھر اس صورت میں تو یہ ظاہر پرویز الہی وزیرالہ نہیں رہ سکتے تھے لیکن یہ ادم اعتماد اور اعتماد دونوں بیق وقت کا آنا اور پھر ادم اعتماد کو واپس لے لینا اور اعتماد کے ووٹ کا کہہ کے ان کو ڈینوٹیفائی کر دینا یہ ساری چیزیں دیکھیں اس چیز میں ایک طرح سے میلا فیڈی بھی نظر آتی ہے جس طرح کے کوٹ نے آل ایڈی قاسم سوری والی ججمنٹ دی یا یہ دوست محمد مزاری والی ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کے اوپر فیصلہ دیا تو یہ ساری چیزیں کوٹ اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے کیونکہ جوڈیشن ریویو کے جو پاورز ہیں یہ ساری چیزوں کو کیونکہ کانسیچوشن کو انٹرپیٹ کرنے کا اختیار بہرحال سپیریئر کوٹس کو ہے اور لاجر بنچ ہائی کوٹ کا اس پہ فیصلہ کرے گا اور جو ڈسکریشن ہے گورنر کی وہ that must be based on some reasonable grounds اب وہ reasonable اگر grounds exist کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر reasonable grounds exist نہیں کرتے ہیں سب سے important بات ہے وہ grounds ہی ہیں کہ آپ نے کیوں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا grounds کیا تھیں آپ کے پاس جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور دوسری بات ہے کہ grounds جو دیں ہیں وہ unconstitutional grounds ہیں وہ سپریم کورٹ کی judgment کی وائلیشن میں ہیں تو بہرحال اب کورٹ کے پاس ہے let the court should decide جی رائٹ سر بلکل ٹھیک ہے میں ایک چھوڑک لے لیتا ہوں واپس آتے ہیں دانیال صاحب کے سامنے میں ایک دو سوال رکھنا چاہتا ہوں سیاسی طور پر بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ابھی دانیال صاحب آپ جب گفتو کر رہے تھے تو آپ نے بار بار یہ کہا کہ پرویز الائی اعتماد کا ووٹ لے کیوں نہیں لیتے بتائیں ہمارے پاس 986 پورے ہیں اس کا جواب بہت سادگی کے ساتھ اور سادہ انداز میں پرویز الائی صاحب نے خود دیا ہے وہ میں آپ کو سنما دیتا ہوں آپ کو کیا جلدی ہے بھوٹ کی ضرورت تو مجھے جو گورنر نے آرڈر دیا ہے ہم اس کے آرڈر کو مانتے نہیں ہیں وہ تو اللیگل آرڈر ہے تو اگر ہم مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ ساری کمی ہماری ہے اور جو گورنر چاہتا ہے اللیگل آرڈر کر کے اس کو ہم کنفرم کر دیں یہ نہیں ہو سکتا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایسی کوئی ذرہ کہتا ہے کبھی میں دو مجھے گاڑی دیں کبھی کہتا ہے وہ مجھے دے دیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دے دیں میں نے کہا یار شاپیز گلوز جیسے مونس نے کہہ دیا شاپیز گلوز جی دانیال صاحب وہ کہتے ہیں آپ کو کیا جلدی ہے اب جلدی نہ پرویز لائک ہو ہے اور لگتا ہے کہ آپ کو بھی جلدی نہیں ہے کیونکہ آپ بھی چاہتے ہیں الیکشن جلدی نہ ہو الیکشن اپنے وقت پر رہو اور اسمبلیاں چلتی رہیں آپ بھی بنیائے طور پر یہ قدم اس لئے اٹھا رہے ہیں کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں عمران خان کو اسمبلیاں ٹوٹنے سے روگ دیں ویف اور وٹ کیا ہے کیسے آگے بڑھیں گے تانیال صاحب سر ان کی سٹیٹمنٹ سن کے نہ بندہ یہ کہتا ہے کہ شاخ پہ علو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا کہ ان کے ہر بندے کا ایک نیا ہی انٹرپٹیشن ان کے ہر بندے کی ایک نئی سٹیٹمنٹ ان کے اب دیکھیں جب اتنی آئیں بائیں شائیں لیفٹ رائٹ اوپر نیچے اس نے یہ کر دیا لاؤ یہ کہتا ہے وہ کرتا ہے صرف ایسی باتیں صرف ہارے وے کرتے ہیں لوگ جن کے پاس نمبر پورے ہیں وہ ووٹنگ کرتے ہیں ووٹ آف کانفرنس لیتے ہیں اور جو سٹوڈیاں ڈالتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے پہلے نلائک فیلیرز ہیں ان کو پتا ہے ان کو امتحان دینے سے پہلے ان کو پتا ہے کہ ہمارے صفر نمبر آنے ہے اور ان کا یہی حال ہونا ہے دیکھیں بات سنیں کہ آپ کی یہ ان کو اگر حقیقت اپنی پتا ہوتی تو آپ کی خیال میں یہ نہ کرتے نمبر پورے نہ کرتے یہ اپنے ان کو پتا ہے ان کے ساتھ اپنی جماعت والے چلنے کے تیار نہیں ہے کاف لیگ کے اپنے لوگ جو ان کی پرویز چوئی شجاعت صاحب کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے کافی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے کافی لوگ ہیں اور جو مہران چل رہے ہیں اور جس طرح قیمتیں بڑھ رہی ہیں ان سے کچھ کنٹرول نہیں ہو رہا لوگوں لوگ ان کو ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں تو لوگوں کا کانفیڈنس اور اٹھتا جا رہا ہے اور وہ پرویز علائی سے نہیں وہ عمران خان سے اٹھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا عمران خان سے کہ ان کی جماعت کی چار چار بیانیے ہیں چار سپوکس پرسن ہیں جس کا جو دل کہتا ہے کہتا ہے ایک کہتا ہے کہ نورت دوسرا کہتا ہے ساؤت ایک کہتا ہے ویسٹ دوسرا کہتا ہے ایسٹ کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ جو خلاف ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو بھائی آپ کی اپنی ہیں بیوروکریٹس آپ کے اپنے ہیں شیف منسٹر آپ خود ہیں جو لوگ لگائے ہوئے פنے خود ہیں پھر کہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کہہ کیا رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں جب ان کے پاس کچھ نہیں ملتا ہے جب کچھ نہیں بکنے کے لیے ہوتا تو آفریں جوٹی آفریں او بھائی آپ کی خیال میں ان کو پانچ کروڑ پیا بھی کوئی آفر کرے تو چھوڑیں گے یہ تو آپ سی پی آئی دیکھیں نا کرپشن پرائیس انڈیکس پاکستان کی جو بڑی ہے وہ کیوں بڑی ہے کہ ان کے آوے کا آوہ بگڑاو ہے بھائی آپ شاید اتنے پیسے عمران خان کو دیں تو وہ خود ہی جو آپ کہیں کر لو انہوں تو گھڑیاں بیچ بیچ کے پتہ نہیں کیا کرتے رہے یہ ملک کیوں نے گھڑیاں تکلی بیچتے ہیں نہیں لیکن سر اگر کسی کو آفرز نہیں کی جائیں گی شیاسی یا مالی آفرز کوئی کیوں بارہ لوگ کیوں اپنا فیصلہ تبدیل کریں گے اور اپنی پارٹی کے خلاف جائیں گے اور خود کو ناہل کرائیں گے وہ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہی یہ ایکسپوزڈ ہے یہ بری طرح ایکسپوزڈ ہے میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ اگر یہ لاؤ نہ ہو تو آئے سوئر ان کے ساتھ ساٹھ ستر بندہ بھی تیا کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو اگلے الیکشن میں لگ سمجھ جائے گی یار آپ خالی دیکھنا تو صحیح آپ خالی دیکھنا کہ لوگ عمران خان کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے جھوٹ ہے سوائے جھوٹ کہ کوئی اصل بات کوئی نہیں ہے کہ آپ پچھلے چار سال میں مجھے آپ بات بتائیں نا کہ آپ اتنی باتیں کرتے ہیں چار سال میں آپ نے ایک پل اسلام آباد میں کوئی بنایا ہوگا اس کا نام بتا دیں جو آپ نے کمپلیٹ کیا چالیس ارب اور ڈالر آپ نے لیا ہے وہ کدھر گیا ہے تین ارب میں پورا ملک آپ نے بیچ دیا ہے گیس آپ نے ٹائم سے نہیں خرید دی گندوں کا شوٹ فال آپ کی وجہ سے اور برے حالات آپ کی وجہ سے آپ کے خیال میں کہ یہ سوشل میڈیا توٹر پہ تو گیمیں چلتی ہیں باتیں چلتی ہیں بوٹس خدید کے ری ٹویٹس کرالو لیکن حقیقت میں لوگوں کو پتا ہے کہ کون 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 کس کی غلطی ہے لوگوں کو پتا ہے کہ جو آج یہ واپس کے پی کے میں جو حالات ہیں وہ کس کی وصے ہیں لوگ کو پتا ہے گندوں نہیں اگر پنجاب میں مل دی تو کس کی وصے نہیں مل دی تو لوگ ان کی اوپر اعتماد نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی پتا ہے ان کے جو بیمبر جانتے ہیں آج ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے خبریں چل رہی تھی اور خبریں یہ چل رہی تھی کہ عمران خان نے پرنے زلائی صاحب سے کہا ہے کہ یہ جو پرسپشن ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے اس کی ویسے ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس کی جواب دہی کرنا پڑ رہی ہے تو اس کو آپ ذرا معاملے کو دیکھیں اس طرح کے ڈسکیشن ہوئی ہے ٹی وی پر جو چلی ہے نہیں اس خبر کی تو ڈینائل آ چکا ہے آپ کو پتا بھی ہے کہ اس پر فاروق حبیب صاحب نے کہا سٹیٹنگ بھی دے رہی تھی دیکھیں ہم بات پتا کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں پیورس پارٹی پی ایم ایل این باقی لوگ یہ اس وقت لڑ رہی ہیں سروائیول کی جنگ ان کو یہ پتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ روچ پہ ہے اور اس دفعہ اگر پی ٹی آئی آئی تو وہ جو انفینش ایجنڈا ہے ایکاونٹی بیلیٹی کا جس کو انہوں نے بڑی مشکل سے ختم کروانے کی کوشش کی ہے وہ دوبارہ کھول جانا ہے اور اس دفعہ جو ہے نا بڑی فارس پیسٹ ایکاونٹی بیلیٹی ہونی ہے تو بیسیکلی یہ اس وقت سروائیول کی جنگ لہ رہی ہیں چارے کسی طرح بات عوام میں نہ جائے عوام سے باہر باہر بات ہو جائے حصلہ یہ ہے کہ جب جمہوری لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جب عوام کی پچ سے باہر کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا ادھر بھی سروائیول نہیں ہے جو انگریزی میں کہتے ہیں نا between the devil and the deep sea so they are caught between the devil and the deep sea ان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ rules of the game کو دیکھ لیں آپ number game کو change کریں آپ پیسے لگائیں اگر اس ملک میں جمہوریت چل نہیں ہے تو بالاخر فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے وہ ان کے حق میں ہو اور ان پرنسپل وزیراعلا بھی وہی ہوگا عوام کا اور پارلومنٹ رینس کا اعتماد ہوگا جس کو نہیں ہوگا جتنی مرضی آپ قانونی موشقافیہ نکال لیں کوئی بھی پارٹی وہ بندہ وزیراعلا نہیں رہ سکتا یہ بات عوام کی کوٹ میں ہی جانے گا بالکل ٹھیک ہے شریف صاحب یہ بتائیے کہ آپ کل کی جو ہیرنگ ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا مواد موجود ہے آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے اور کل ہی فیصلہ آ جائے گا یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی اس میں چونکہ بہت سارے مراحل ہیں ڈسکیشن ہونا ہے چیزیں ہونی ہیں اور یہ بھی آگے چلے گا آپ کل کی ہیرنگ میں فیصلہ ایکسپرٹ کرتے ہیں نہیں میرا خیال کہ کل فیصلہ آ جائے گا کیونکہ ابھی ہیرنگ ہوگی نیچرلی ان کے وکیل صاحب کے آرگومنٹس ہوں گے جو پٹیشنر سائٹ کا ہے پرویزل آئی صاحب کے اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس ہے پھر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے پی ایم ایل این اس میں پی ڈی ایم کے جواتیں بھی آ جائیں اور وہ بھی آ کر آرگومنٹس کریں رائیڈ سر تمام اہمانوں کا شکریہ دانیل چولی صاحب آپ کا بھی حسن مرزا صاحب ہمارے صاحب شریک رہے خواہر حسن خواہر صاحب اور شیف شاہین صاحب اجاز دیجئے اللہ حافظ